اسلام علیکم ویویز ویویز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایکسرسائز 4.4 ایف ایسی پارٹ وان کا جو ہمارا کورس چال رہا ہے جو ویڈیو کانٹینیوز ہے لازٹ ٹائم ہم نے کیوب روٹ آف یونیٹی جو ہے اس کی سٹنڈر فارم جو ہے وہ ہم نے پروو گی تھی امید ہے کہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی تو لازمی آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہر ویڈیو جو ہے اس کو لائک بھی کریں اس چینل پر آپ کو میت کے مطلق آسان سے آسان طریقے سے سوالوں کے جو سلوشن ہے وہ ملیں گے عبوز آئیے ہم کوسٹن کی طرف آتے ہیں ایکسرسائز ہے ہماری جو وہ ہے 4.4 اور کوسٹن نمبر جو ہے وہ ہے پہلا ایکسرسائز کوسٹن نمبر 1 جو ہے 4.4 کا اس کے چار پارٹس ہیں اور ان چاروں میں یہی ہے فائنڈ کیوب روٹ آف یونیٹی ہے یونیٹی تو ہے نہیں ہے فائنڈ کیوب روٹ آف یونیٹی کیونکہ 1 کی تھی جو ہم نے لاسٹن کر لی ہے یہاں پہ مطلب 8 ہے مائنس 8 ٹونٹی سیمن مائنس ٹونٹی سیمن اور سکسٹی فور فائنڈ پارٹس ہیں ان میں سے دو یا تین میں سال کرنے کو شش کروں گا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس کو لائک بھی کریں گے آپ اور اس کا لنک آگے بھی شیئر کریں گے عوض یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں x is equal minus 8 کی پاور 1 by 3 کیونکہ اس کا میں نے کیوب روٹ کیوں ہے وہ فائنڈ کرنا ہے implies میں میں کیا کروں گا 3 سے دونوں طرف اگر میں پاور کی ویلیو لوں کیوب تو میرے پاس آجے گا x کیوب is equal minus 8 یہاں سے اگر میں اس کو تھوڑی سی simplify فارم میں لکھوں تو میرے پاس آئے گا x کیوب plus 8 is equal 0 0 یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 4.4 جو ہے اس کا question number 1 جو ہے اس کا ایک part ہمکار ہے ویورس یہ یہ جو equation بنی ہے اس کے اوپر میں نے فارمولا use کرنا ہے اور وہ جو فارمولا ہے وہ مجھے پتا ہونا چاہیے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں a کیوب plus b کیوب جو ہے اس کا فارمولا ہے a plus b 3 اور 3 کے اوپر آتھ رہا کے a plus b اور آگے آجے گا a square minus a b plus b square یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ sorry اگر یہاں پہ plus ہے تو یہاں پہ جو two terms multiply ہوں گی تو ہم نے یہاں پہ minus لکھنا میری یہ equation کیا بانجے گی a اس میں x ہے b جو ہے وہ 2 ہے اس کو میں لکھوں گا x plus 2 آگے میں یہی فارمولا use کروں گا x square minus 2x plus 4 is equal 0 ویورز یہ میرے پاس دو فیکٹر جو ہیں وہ آگے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ان کو simultaneously باری باری دونوں کو 0 کے برابر پٹ کرنا ہے اگر میں first term کو x plus 2 کو 0 کا equal پٹ کروں گا تو یہاں سے میری x کی جو value ہے وہ minus 2 جو ہے میرا اس question کا پہلا جو answer ہے وہ آج ہے باقی جو دوسری equation ہے اس کو میں solve کروں گا اور starting میں اگر میں دیکھوں تو x cube ہے مطلب کہ اس equation کی power cube میں ہے 3 ہے تو لازمی طور پہ میں جب اس کو solve کروں گا تو میرے پاس اس کے 3 answer آئیں گے جن میں سے 1 answer جو ہے آگیا ہے اب میں کیا کرنا ہے پتہ ہے کہ یہ equation quadratic equation ہے A value 1 B value minus 2 ہے C plus 4 ہے یہاں پہ میں اگر quadratic formula لگاؤں تو x is equal minus b plus minus square root میں b square ہے تو یہاں پہ b minus 2 ہے اس کا square minus 4 a value 1 ہے اور c value 4 ہے divided by 2 into a جو ہے آج vivers یہاں سے implies میں آئے گا میرے پاس x is equal minus plus ہو جائے 2 plus minus square root میں آجے گا minus 2 کا square جو ہے وہ 4 ہو جائے گا minus 4 4 are 16 divided by 2 آگے implies میں x is equal 2 plus minus square root کے اندر میرے پاس یہاں پہ minus 12 باقی بات جائے گا divided by 2 یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس square root میں minus 12 بچا ہے اور 12 جو ہے وہ complete کسی کا بھی square نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کی factorization کروں گا تجزی کروں گا 12 کو جب میں یہاں پہ تجزی کرتا ہوں تو میرے پاس 2 6 12 اور 2 3 6 3 1 یہ 2 2 اور 3 square root کے اندر آئیں گے اور مجھے پتا ہے کہ اس square root میں ایک pier بن رہا ہے جورہ بن رہا ہے 2 کا اس 2 کو میں square root کے بائے لکھوں گا تو میرے پاس تھوڑی سی اس کی شکل اس طرح بن جائے گی 2 plus minus یہ 2 جو ہے یہ جو پیر بن رہا ہے جورہ بن رہا ہے اس میں سے ایک 2 بائے آجے گا اور یہ 3 باقی بچا ہے minus میں بھی ہے minus 3 divided by 2 جو ہے یہ آجے گا بیوز اب یہاں سے میں اگر 2 جو ہے وہ کامل لوں تو میرے پاس یہ ایکویشن بنیں گی 1 plus minus square root minus 3 divided by 2 یہاں تک آنے کے بعد اب میں اس 2 کو 2 سے cancel بھی کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ cancel نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں نے اس term کو کوئی نہ کوئی form ایسی دینی ہے کہ جو میرے standard forms ہیں omega یا omega cube جو ہے اس کی value آئے اگر میں اس کے دو factor لکھوں x کے تو میرے پاس آجے 2 1 plus square root minus 3 divided by 2 اور یہاں پہ آئے x is equal 2 1 minus square root minus 3 divided by 2 ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو omega اور omega square کی values ہیں جو وہ اس کی standard values ہیں اس کو بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس equation کو باہر بھی 2 سے multiply کر دیتا ہوں اور اندر بھی ہر term جو ہے اس کو 2 سے multiply کر دیتا ہوں ویورز اب مجھے یاد ہے کہ یہ جو term ہے minus 1 minus square root 3 divided by 2 یہ omega square کے equal ہے تو یہاں پہ میرا answer جو ہے وہ آجے گا minus 2 omega square similarly اگر میں یہاں پہ اس کو solve کرنا چاہوں تو وہ ہی process کروں گا minus 2 سے multiply اور یہاں پہ بھی minus 2 سے بائر اور اندر دونوں طرف multiply کروں گا اور یہاں پہ minus 2 یہ جو value ہے یہ omega کی value ہے اور ویورز یہ میرے تین answer اس کے آگے ہیں جو اس کے cube roots بن رہے ہیں minus 8 کے minus 2 minus 2 omega اور minus 2 omega square ویورز اس کا دیکھنے کے لیے آپ نے کہ یہ answer آپ کا ٹھیک ہے ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اگر x کی value آپ کی minus میں ہے تو وہ ہی رقم آپ کی omega اور omega square کے ساتھ ہوگی اگر یہاں پہ فرض کرو پلاس ہوتا تو میرا answer یہاں پر بھی پلاس میں آنا تھا اگر وہ نہیں آرہا تو پھر میں نے کہیں پہ غلطی کی ہے ویولز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں لنک آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی آئے شکریہ